اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہزارہ یونیورسٹی سب کیمپس باتا گرام تو اس ادارے کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں بات کریں گے ڈیو سٹوڈز ہم آپ کو ہزارہ یونیورسٹی کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک پرائیوٹ سٹوڈز یونیورسٹی ہے جس نے اپنے فال اڈمیشن انڈر گریجیویٹ ڈگریز پروگرام کے اندر سٹارٹ کر دی ہیں تو اس میں جو آفرز ہونے والے ڈگریز پروگرام ہیں ان کے بارے میں ڈیو سٹوڈز اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلے ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس کمپیوٹر سائنس میں اڈمیشن لینے کے لیے ڈیو سٹوڈز ہوں آپ آئی سیس کے بعد اڈمیشن لینے سکتے ہیں آپ آئی سیس کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ہیں آئی سیس فزکس ہے آئی سیس ٹیٹ ہے اور اس کے بعد آئی سیس ایکنومنس اب ان تینوں کمبینیشن کے بعد آپ اس میں اڈمیشن کے لیے علی جی پہلے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں میس کا سبجیکٹ ضرور پڑھا ہو سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجیننگ کیے تو آپ ایف ایس سی پری انجیننگ میں بھی دوسرا پری انجیننگ کے بعد بھی بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے علی جی بل ہیں اور بعض پرائیوٹ سیکٹر کے جو انسٹیوٹ ہیں وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد بھی کمپیوٹر سائنس کے جو ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں ان کے اندر اڈمیشن جونس ہے وہ آفر کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے میس کا سبجیکٹ انٹرمنڈڈیٹ میں دو سو نمبر کپڑا ہویا تو آپ پھر بھی علی جی بل ہیں اگر آپ نے ای لیول میں یہ سبجیکٹ پڑھے ہوئے یہ میس کے لیولیٹ آپ پھر بھی اس میں اڈمیشن کے لیے علی جی بل ہیں اور اس کے بعد ہے بی ایس انگلیش بی ایس انگلیش میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ ایف ایس سی پری میکل، ایف ای سی پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ایف ای ایٹی ای لیول آپ اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے الیجی بل ہیں اور تیسرے نمبر پہ بی ایس زولوجی بی ایس زولوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے یا اگر آپ نے ای لیول میں دوسرا باالو جی کے ریلیٹر جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ پھر بھی اس میں ایڈمیشن کے لیے الیجی بل ہوں گے تو اب ڈی ایس سیرے یہ اگر آپ کا انٹرمیڈٹ کلیر ہے تو آپ ان تینوں ڈگریز پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے الیجی بل اگر آپ نے انٹرمیڈٹ پارٹ او کے پیپر دیو میں پارٹ او کے ریزلٹ کا آپ بیٹ کر رہے ہیں پارٹ او آپ کا کلیر ہے تو آپ پارٹ او کے ریزلٹ کے بھیا پر بھی اس یونیورسٹی میں ہزارہ یونیورسٹی کا یہ سب کیمپس ہے اس میں آپ ایڈمیشن کے لیے سٹوڈنٹس الیجیبال ہیں اب انہیں کی ڈیڈلائن فیلال کوئی بھی نہیں ہے کوئی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی کہ لاسٹ ڈیٹ ہماری فلان ایڈمیشن کے لیے ہیں تو ڈیو سنوز آپ اس میں اوپل نہیں اپلائے کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹ ہے باقی اگر آپ ہزارہ یونیورسٹی کے بارے میں مزیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ نمبر اور سیڈز کتنی ہیں ان کے فی پیکجز کتنے ہیں اور اس کے بعد پچھلے سان ان کا میرٹ کیا رہا تھا کتنے سوڈنٹس وغیرہ انڈرکے تھے تو آپ کو یہ تمام کے تمام جو لنکس ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اپلائے کرنے کا لنک کا لہتا سے مل جائے گا نمبر اور سیڈز اور فی پیکجز جاننے کے لیے جو لنک کہ وہ آپ کو علیہ دس مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اس دارے کے اس یونیورسٹی کے بارے میں جو مزیز انفارمیشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے ہزارہ یونیورسٹی سب کیمپس بٹا گرام کے جو فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھیری تھے اس کے بارے میں بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیار کیے گا فی امان اللہ